مجھے اپنے شہر سے شدید محبت تھی اتنی محبت کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی مگر پھر یوں ہوا کہ میرے شہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں زندہ لاش بن گئی ہوں میں ہسنا بھول گئی تھی ہر وقت رونے کی عادی ہو چکی تھی مجھے رنگین کپڑوں سے نفرت ہو گئی تھی بس وہی سفید رنگ اچھا لگتا تھا جس میں میں نے آخری بار اپنے شہر کو دیکھا تھا لیکن اب سب مجھ سے اس بات کا تقاضہ کر رہے تھے کہ میں دوسری شادی کا سرخ جوڑا پھر سے پہن لوں مگر میرا دل دوسری شادی کے لیے نہیں مانتا تھا میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی میں تو ہر وقت اپنے شہر کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں میرا دوسرا شہر مجھے طلاق دے دے گا مگر پھر سب گھر والوں کا اسرار بڑھنے لگا تھا چھوٹ چھاڑ کر اپنے شہر کی قبر کے پاس ہی اپنا ٹھیکانہ بنا لوں گی مگر ایسا مجھے ناممکن لگتا تھا کئی بار سوچا کہ سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر شہر کے پاس دیرے لگا لوں لیکن پھر میرے اندر خوف سر اٹھانے لگتا تھا ایک قبر کے پاس زندہ انسان کیسے رہ سکتا ہے لیکن یہاں بھی تو معاملہ عجیب ہی تھا میرے شہر کو مرے ہوئے صرف دو سال ہی ہوئے تھے اب سب مجھے اس کو بھولنے کا مشورہ دیتے تھے ایک روز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب میرا بھائی میرے پاس آ گیا اور بیٹھ کر بولا نورین کل صبح تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تم کل نیا سوٹ پہن کر تیار ہو جانا آئینہ دیکھو غم نے کس قدر تمہیں مرجھا دیا ہے میری دعا ہے کہ کل تمہاری بات بن جائے میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی میری آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب یوسف اور اس کی والدہ میرا رشتہ لینے آئے تھے وہ کیا خوبصورت دن تھا میں نے دروازے کی اور سے یوسف کو دیکھا تھا میں تو پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گئی تھی پھر چائے اور دیگر لوازمات لے کر گئی تو یوسف مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا مہمان جب لوڑ گئے تو شام میں ہی شبنم آنٹی نے فون کر کے امی کو کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے امی نے فون رکھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا امی نے میرا ماتھا چون کر کہا تھا کہ مبارک ہو بات بن گئی ہے پھر سب کچھ چٹکیوں میں تیہ ہوا تھا میری اور یوسف کی منگنی ہو گئی تھی یہ منگنی پانچ سال تک رہی تھی اسی دوران ہمارا نکاہ بھی ہو گیا تھا مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی یوسف اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا اس دوران میری اور یوسف کی محبت پروان چڑھتی رہی تھی ہم سارا سارا دن فون پر باتیں کرتے تھے ویکنڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے باہر جاتے تھے چونکہ میں یوسف کی منکوہ تھی اس لیے میرے گھر والوں نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی روپ ٹوک نہیں کی تھی میں اور یوسف ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرتے تھے ہم دونوں میں بہت ہم آنگی تھی پھر پان سال بعد یوسف کو اچھی سی نوکری مل گئی تھی ملن کے دن بھی آخر آ ہی گئے تھے یوں ہماری شادی بڑی دھون دھام سے ہو گئی تھی میں اور یوسف ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھے ہماری جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی ہم نے دو سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت احسن طریقے سے گزارا تھا ہم میں کبھی نوک چھوکی نہ ہوئی تھی لڑائی تو بہت دور کی بات تھی ہم دونوں بن کہے ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے تھے تین جنوری کو میرا برڈے تھا یوسف سارا دن مجھے پہلیاں بجواتا رہا تھا وہ کسی سرپرائز کی بات کر رہا تھا اس نے دو تین بار مجھے پون پر بھی کسی سرپرائز کے متعلق کہا تھا میں بیچینی سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی پھر یوں ہوا کہ وہ لوٹا ہی نہیں اس کی مسک شدہ لاش ہی ملی تھی اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ مر گیا تھا منحوس ترین دن ثابت ہوا تھا میں اس دن کے واقعے کو یاد کر کے تڑپ اٹھی تھی رات کترہ کترہ بھیگتی رہی تھی صبح پھر سے ایک اور اداس دن کا آغاز ہو چکا تھا میرے لیے ہر دن ایک ستھا اداسی بھرا دوپیر میں بھائی اپنے ساتھ دیرو سامان لے آیا وہ بڑا خوش سا لگ رہا تھا بھائی نے امی سے کہا تھا نورین کو دیکھنے لڑکے والے بس آنے ہی والے ہیں آپ بس تیاریاں کر لیں امی میرے پاس آئی تھی انہوں نے میری الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا اس تری شدہ لباس نکال کر مجھے تھما دیا تھا وہ بولی یہ لباس پہن لینا میں دوبارہ تمہیں سفید لباس میں نہ دیکھوں وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی میں نے گلابی لباس کو دیکھا تھا پھر میں یوں ہی بڑی دیر تک اس رنگ کو دیکھتی رہی تھی اگر میں یہ لباس پہن کر ان کے سامنے چلی گئی تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا وہ سمجھ لیتے کہ میں زندگی کی جانب لوٹ آئی ہوں مگر حقیقت تو یہ نہ ہوتی اس لیے میں نے وہ لباس دوبارہ الماری میں لٹکا دیا تھا کچھ ہی لمحوں بعد مجھے گھر کی ملازمہ بلانے آگئی تھی میں اپنے سفید جوڑے میں ہی مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی تھی وہ لڑکا جو میرے رشتے کے لیے آیا تھا وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اس نے اپنی والدہ کے کان میں کچھ کہا تھا پھر اس کی والدہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی تھی یوں ایک اور رشتے کی جانب سے ہمیں انکار ہو گیا تھا امی نے مجھے خوب بیزت کیا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب میرے سفید لباس کی وجہ سے ہوا ہے مگر ہم دونوں ہی اس بات سے واقف نہ تھے کہ سچ کچھ اور ہی تھا کچھ دن گزرے ہوں گے جب مجھے کسی انجان نمبر کی طرف سے فون آیا تھا میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ایک لڑکا بولا تھا میں کمال بات کر رہا ہوں میں کچھ دن قبل اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا رشتہ لینے آیا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں آپ کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات جانتا ہوں آپ مجھے پارک میں آ کر مل جائیں میں آپ کو کچھ بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں میں اس لڑکے کی بات سن کر تھٹک گئی تھی نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا میں نے کمال سے ملنے کی ہامی بھر لی تھی میں امی کو کچھ بھی بتائی بنا ہی کمال سے ملنے پارک چلی گئی تھی اس نے مجھے تین بجے کا ٹائم دیا تھا مگر میں گھر کی وحشت بھرے ماحول سے گھبرا کر اڑائی بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی مجھے پارک میں بیٹھے بیٹھے بڑی دیر ہو گئی تھی لیکن کمال وہاں آیا ہی نہیں تھا میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے پانچ بچ چکے تھے میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی امی بھی یقیناً میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی میں نے کمال کا نمبر ملائیا مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا نہ جانے وہ مجھے کس راز کے متعلق بتانا چاہتا تھا میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دی تھی میری توقع کے این مطابق امی میرے لیے بہت پریشان سی کھڑی تھی انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی تھی میں انہیں پر سکون رہنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں نے ایک دو بار پھر سے کمال کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا میرا دل ڈوب سا گیا تھا میں یوسف کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی تھی کچھ دیر آرام سے گزر گئے تھے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا جب کوئی رشتہ انکار کر جاتا تھا تب امی اور بھائی کچھ دن خاموشی سے گزار لیتے تھے لیکن ایک ہفتے بعد ہی پھر سے انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگ جاتی تھی اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا میرے بھائی نے کچھ دنوں کے انتظار کے بعد ہی میرے لیے ایک اور رشتہ ڈھون نکالا تھا میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی نیت صاف تھی وہ صرف اور صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر بس جائے اور وہ پھر سے جی اٹھے مگر نہ تو میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی اور نہ ہی دوبارہ جینا چاہتی تھی بھائی نے اس بار اپنا میار تھوڑا گھٹا دیا تھا شاید وہ جان گیا تھا کہ ایک بیوہ عورت کو کوئی کوارہ لڑکا قبول نہیں کرے گا اس لئے اس بار جو مرد میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا وہ دو بچوں کا باپ تھا اس کی بیوی بھی بھری جوانی میں مر چکی تھی میری والدہ نے اس بار بھی مجھے رنگین لباس تھمایا تھا مگر میں نے اس بار بھی اپنے منکی کی تھی میں سفید لباس میں یاسر کے سامنے گئی تو وہ مسکرا دیا وہ بولا مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ شاید نورین بھی اپنے شہر کو بھول نہیں پائی میں بھی تو اپنے بیوی کو اب تک نہیں بھولا مجھے اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے اور اپنے لیے ایک غم گسار کی میری والدہ اور بھائی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی مجھے یاسر سے ہمدردی ہوئی لیکن اس ہمدردی میں میں اپنے شہر سے بے وفائی تو نہیں کر سکتی تھی نا مجھے معلوم تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی ہی مل جائے گی اس لئے میں نے اپنے والدہ کو صاف منہ کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی بھائی کو بھی سمجھایا مگر وہ اس بار میرے کسی بات کو سننے پر رضا مند ہی نہیں تھے انہوں نے سب معاملات آپس میں ہی تیہ کر لیے تھے ایک شام میرا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا میرا بھائی مجھ سے چار سال چھوٹا تھا مگر اس نے میرا باپ بن کر دکھایا تھا زمانے کی سرد و گرم ہوا مجھے لگنے ہی نہیں دی تھی بھائی نے کہا کہ آج سے ٹھیک چار دن بعد تمہارا نکاح ہے مجھے امید ہے کہ یاسر تمہیں بہت خوش رکھے گا میری بہن اس بار کوئی ہنگامہ مت کرنا اور خاموشی سے رخصت ہو کر نئی زندگی کی ابتداء کر لینا میں خاموشی رہی تھی میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب میں سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر یوسف کی قبر کے پاس چلی جاؤں گی جب کسی کو میری کہی بات کی پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں ان سب کی پرواہ کروں مگر سو طرح کے سوال دل میں اٹھتے تھے آخر میں کیسے رہ پاؤں گی قبر کے پاس لیکن میں نے اپنے دل کی کرنے کی سوچی تھی یوں ہی دن بیٹھتے گئے میرے دل میں عجیب حل چل مچتی گئی آخر کار میں فیصلے پر پہنچی گئی تھی صبح میرا نکاح تھا میں نے کاغذ کلم اٹھایا اور گھر والوں کے نام ایک خط لکھ ڈالا میں نے لکھا میری پیاری والدہ اور بھائی میں نے آپ کو بارہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اب میں آپ سب کو چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہوں جہاں کوئی بھی مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا مجھے ڈھونڈنے کی ہرگز کوشش مت کیجئے گا کیونکہ آپ مجھے تلاش نہیں کر پائیں گے میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط اپنے تکیے پر رکھ دیا تھا میں نے ایک شاپر میں اپنا ایک سوڑ ڈالا اور رات کی تاریکی میں شہر خموشیاں کی جانب قدم اٹھا لیے تھے میں سخت گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا میں ڈرتے ڈرتے پیدل ہی روا دوا تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی اس قدر خاموشی تھی کہ میرا دل بوری طرح کام پر رہا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ یوسف کے پاس پہنچ کر میں بلکل ہی محفوظ ہو جاؤں گی میں ڈرڈر کر قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی تھی آخر کار میں یوسف کی قبر کے پاس پہنچی گئی تھی میں نے خود کو یوسف کی قبر پر گرا لیا تھا قبرستان کی خاموشی میں خلل پڑا تھا میں رونے لگی تھی میں نے یوسف سے شکوا کیا کہ اس نے کیوں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا میں یوں گلے کرتی جاتی اور روتی جاتی کافی دیر رونے کے بعد میرے دل کا وہ بار اتر گیا تھا رات کی تاریخی ابھی بھی چار سو پھیلی ہوئی تھی میں نے اردگرد نظریں دوڑائیں قبرستان میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا کوئی گورکن بھی نہیں تھا میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور قبر کھودنے کی کوشش کرنے لگی تھی میں نے اپنے شاپر سے اپنا سوٹ نکالا اس سوٹ کے اندر میں نے اپنے حفاظت کے لیے چاکو چھپا کر رکھا ہوا تھا میں اس چاکو سے قبر کھودنے لگی تھی قبر کھودنا آسان کام ہرگز نہیں تھا آف کے مارے بار بار اس سے چاکو چھوٹ جاتا تھا مگر میں نے حمد نہیں ہاری تھی نہ جانے میرے عشق کا یہ کونسا مقام تھا جہاں میں ہر حد بار کیے جا رہی تھی میں تن تنہا عورت ایک بار ایک سے چاکو کے ساتھ قبر کھودنے میں مصروف تھی دو گھنٹوں کی محنت کے بعد آخر کار میں کامیاب ہونے ہی والی تھی قبر مرحلہ در مرحلہ مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی پتھر کی صلیبیں اٹھانا میرے بس کی بات نہیں تھی مگر میں نے بڑی مشکل سے یہ مرحلہ بھی تیہ کر ڈالا تھا میرا سارا وجود مٹی سے اٹ گیا تھا سب کچھ پرے ہو گیا تھا اب سفید کفن نظر آنے لگا تھا میرے پورے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی میں نے خود کو سجدے میں گرا کر اللہ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگی تھی میں بولی یا اللہ تیرے بندے اور تیرے درمیان جو بیتی میں اس راز سے ہرگز پردہ نہیں اٹھاؤں گی میں ایک مردے کی میت کا تقدس ہرگز پامال نہیں کروں گی وہ عبدی نین سو رہا ہے تو سوتا رہے میں اس کا کفن کھول کر نہیں دیکھوں گی تو بس میری اس خطا کو معاف کر دینا جو میں قبر کھوٹ کر بیٹھی ہوں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی میں درو شریف کی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی صبح کی روشنی بھی پھوٹنے لگی تھی ابھی مجھے قبر میں بیٹھے بیس منٹ ہی نہ ہوئے تھے کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں ایک دم سے اچھل ہی پڑی تھی میں نے جلدی سے گردن گھوما کر دیکھا سامنے کمال کھڑا تھا کمال پر نظر پڑتے ہی میں ایک دم سے روحانسی ہو گئی تھی میں بولی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے میرے شہر کی قبر کے پاس سے ہرگز مت اٹھانا وہ بولا کس شہر کی قبر مجھے اس کی دماغی حالت پر شبا ہوا تھا میں بولی میرے شہر یوسف کی قبر کمال دھیرے سے ہز دیا وہ بولا یاد ہے ایک دن میں نے فون کر کے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے پارک آؤ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا مگر پھر کسی وجہ سے میں پارک نہ آسکا تھا بات دراصل یہ تھی کہ یہ جو قبر تم کھودے بیٹھی ہو یہ یوسف کی قبر نہیں ہے یوسف کی قبر کہیں اور ہے تم یہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ چلو صبح کا صویرہ ہونے والا ہے گورکن بھی آنے والے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں فسو اس لئے میرے ساتھ چلو کمال کی بات سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی میں بولی یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں جانتی ہوں کہ تم جود بو رہے ہو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی کمال بولا میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے تم یہاں سے نکل آؤ میرے ساتھ چلو میں اس کی بات سن کر شش و پنچ کا شکار ہو چکی تھی پھر میں قبر سے نکل آئی تھی کمال آگے آگے چلنے لگا تھا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان علاقے کی جانب گاڑی کا رخ مور چکا تھا مجھے ڈر لگنے لگا تھا مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا کمال نے اپنی گاڑی ایک بڑے سے فارم ہاؤس کے سامنے لے جا کر روگ دی تھی وہ بولا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں گاڑے سے نکل آئی تھی سورج کی روشنی میں میرے لباس بڑا میلہ سا لگ رہا تھا میں نے اپنے کپڑے جھاڑ کر گرد اڑائی تھی میں فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی کمال مجھے ایک بڑے سے کمرے کے پاس لے گیا تھا وہ بولا یہ ہے یوسف کی قبر تم اندر چلی جاؤ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی سامنے کا منظر دیکھ کر میں دم با خود رہ گئی تھی میرے سامنے یوسف کی قبر نہیں تھی یوسف خود پڑا ہوا تھا وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا میں بھاگ کر اس کے بیٹھ کے پاس گئی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی یوسف نے آواز سن کر پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی وہ مجھے دیکھ کر سسکنے لگا تھا میں بولی یوسف یہ سب کیا ہے تمہیں کیا ہوا ہے وہ سسکتے ہوئے بولا یہ بے وفائی کی سزا ہے نورین میں تمہیں اپنی بے وفائی کی داستان سنانے جا رہا ہوں تم دل تھام کر بیٹھو نورین تمہیں یاد ہی ہوگا ہماری شادی کے ایک سال بعد ہی میں نے تمہیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے میں بہت مصروف رہتا ہوں تم مجھے بار بار احساس دلاتی تھی کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا میں ہس کر ٹال دیا کرتا تھا میں بھی جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں دراصل اس دوران میرے باس کی بیٹی بھی آفیس آنے لگی تھی اسے دیکھ کر لگا تھا کہ وہ تو وہی ہے جس کی تلاش مجھے صدیوں سے تھی میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اس کی بھی میرے ہی جیسی حالت تھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر ڈالا تھا میرے باس کی بیٹی جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں مگر ہم ایک دوسرے کی محبت میں مجبور تھے میں آفیس کا کام جلدی ہی نبٹا لیتا تھا پھر میں ہوتا اور سارا ہوتی تھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے میں نے بھی حامی بھر لی تھی لیکن اس نے طلاق کی شرط رکھی تھی میں نے سارا سے کہا کہ میں نورین کو طلاق نہیں دے پاؤں گا مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی پھر اگر میں تمہیں طلاق دے دیتا تو تم مجھ سے سوال نہ کرتی تم مجھے وفا نبھانے کے وعدے یاد نہ دلاتی سارا نے مجھے مشورہ دیا کہ تم موت کا ناٹک کرو میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کیا اپنی گاڑی میں نے دیوار میں ٹھوک دی خود صحیح سلامت تھا پھر میں نے اور سارا نے شادی کر لی ہم نے خوب عیش کی اس کے پاس بہت پیسہ تھا ہم دنیا گھوم کر آ گئے ہم ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہماری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی ہوئی تھی اس بار محبت کی پٹی دنیا دکھائی دینے لگی تھی اس نے مجھ سے طلاق مانگی میں کیسے دے سکتا تھا اسے طلاق میں تو اس کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا تھا اس نے خلا کا کیس کر دیا میں ہار گیا اس کو آزاد کر دیا مگر اس نے مجھے آزاد نہیں کیا وہ بولی میں اپنے بات تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گی اس نے اس بار بھی ایکسیڈنٹ والا نسخہ ازمایا تھا اس نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا اب میں کئی سالوں سے یہاں مردوں کی طرح لیٹا ہوا ہوں میرا سارا جسم مردہ ہے مگر آنکھیں سلامت ہیں اپنی بے بسی دیکھنے کے لیے اور زوبان سلامت ہے تمہارے سامنے اپنے جرم کا اطراف کرنے کے لیے مجھے معاف کر دو نورین میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے سارا جب موت کے موں میں ڈال کر چھوڑ گئی تھی تب میرے کام میرا ایک کولیک ہی آیا تھا کمال میرا کولیک تھا اس کو میری حالت کی خبر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے فارم ہاؤنس نے آیا تھا اس نے میری بہت دیکھ پھال کی ہے مجھے ہر روز ایک ڈاکٹر دیکھنے کو آتا ہے مگر وہ بھی میرے حوالے سے کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے کمال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رشتہ ڈھونٹے ڈھونٹے تمہارے دروازے تک پہنچ گیا تھا اس نے مجھے جنجور ڈالا تھا بولا کہ تم بے وفائی کے بعد اب دوسرے جرمیں نہ گھر جانا نورین تمہیں مردہ سمجھ کر دوسری شادی کر لے گی پھر تم نکاح پر نکاح والے گناہ کا بوجھ کیسے اٹھا پاؤ گے میں نے کمال کو بھیج کر تمہیں بلوا لیا تھا میں جانتا تھا کہ تم اب بھی میری قبر پر جاتی ہوگی اس لئے میں نے کمال کو تمہیں لینے کے لیے قبرستان ہی بھیجا تھا میں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے یہاں بلوایا ہے میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز نئے سیرے سے کر سکو میں یوسف کی باتیں سن کر روتی جا رہی تھی مگر اس کی آخری بات سن کر میرے آنسو تھم گئے تھے میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا لیا تھا میں بولی یوسف میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہارے نام لکھ دی تھی اب جب تم زندہ میرے سامنے ہو تم مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو میں تمہاری ہر غلطی بھول جاؤں گی بس تم مجھے طلاق مت دینا میرے بات سن کر یوسف بھی رو پڑا تھا اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر طلاق دینے کی اجازت مانگی تھی مگر میں نے اس کے پیر پکڑ کر اسے روک لیا تھا اور پھر مجھے یوسف کا ساتھ مل گیا تھا میرے لیے یہی بہت تھا اب میں ہر روز یوسف کی خدمت کرتی ہوں اسے دھیرو باتیں کرتی ہوں قرآن پاک کی تلاوت سناتی ہوں وہ ہر لمحہ مجھ سے معذرت کرتا رہتا ہے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ یوسف کو ٹھیک ہونے میں ایک سال لگ جائے گا اب میں دن رات یوسف کی خدمت کرتی ہوں اور یہ سب کر کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے زندگی میں پھر سے بہاریں آ گئی ہوں کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا